اسلام علیکم کیا حال چالیں میں ہونیلم جہاں زیب آج آپ لوگوں کے لئے بہترین ویڈیو لے کر آئی ہوں جس میں ہم لوگ انبوکسنگ کرنے والے ہیں پہلے اور اس کے بعد ہم ریویو کریں گے جو خواتین اپنے کچن سے بہت پیار کرتی ہیں اس کو صاف سترا رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہیں ان کے لئے یہ ویڈیو بہت ہی کام کی ہے اور ان کو مزا آنے والا ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے ہم انبوکسنگ کر چکے ہیں دو بوٹلز میں نے منگوائی ہیں زیادہ میں نے نہیں منگوائی ورائیٹی اتنی ساری تھی کہ میں خود پریشان ہو گئی تھی تھوڑی دیر کے لئے کہ میں کیا منگواؤں مطلب کون سا جو ہے وہ سلیکٹ کروں کیونکہ مجھے زیادہ تو منگوانے نہیں تھے فرس ٹائم میں یوز کرنے والی تھی اور مجھے یہ تھا کہ میں پہلے چیک تو کروں پروڈکٹ ہو تو خیر اب یہاں پر دیکھتے ہیں یہ کوئک ایکشن ہے سینک ٹائپ ٹائلز ڈرین کیپ اپلائنٹسز جتنے بھی یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں سب کے لئے یہ ایک بوٹل مطلب آپ کی کام آ سکتی ہے فائیو ہنڈرڈ ایمل اس کے اندر پروڈکٹ مل رہا ہے سیف فور یومنٹ اچھے اور یہاں پر یہ دوسری بوٹل جو ہے میں نے آئل بغیرہ جو چکنا ہٹ ہو جاتی ہے اس کے لئے منگوائی تھی کہ وہ زیادہ زیادہ پریشانی ہوتی ہے مجھے کہ چکنا ہی جو ہے وہ خود سے اتر جا اس کو محنت نہ کرنی پڑے رگڑ رگڑ کے نہ اتارنا پڑے بہت زیادہ پھر شولڈر میں پین ہو جاتا ہے اگر اس کو خوب رگڑ نہ پڑتا ہے تو اچھا جی آگے بڑھتے ہیں اور یہاں پر جو ہے میں نے ان کو سیٹ کر لیا ہے اور کیپ اگرہ چینج کر لی ہیں یوز کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ دکھا دوں کہ یہ سپری بوٹل جتنی بھی آتی ہیں ان کے اندر یہ آپشن ہوتا ہے یہ آن آف کا جو ہے وہ بٹن ہوتا ہے یہاں پر اس طرح آپ اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں سپری کرنا اور سپری پہ کر دیں آف کرنا اور آف کر دیں اچھا جی یہاں پر سپری کر رہی ہوں میں مگر آپ لوگوں کو بتا دوں کہ پہلا یہ پہلا ایکسپریمنٹ تھا جب میں نے کیا کیونکہ میرا جو ہے گندہ نہیں تھا یہ چولہ میرا بالکل ساف ستھرا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ اب اس کا ایکسپریمنٹ ایسے کیسے تو میں نے جو ہے وہ برباد میں اپنے چولے کو گندہ کیا بہت اچھے طریقے سے گندہ کیا اور گندہ کرنے کے بعد جو ہے پھر میں نے اس کو ایکسپریمنٹ کیا اور اس کے بعد جو ویڈیو بنی وہ یہ ویڈیو تھی اور یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے پوری رات اس کو گد پہلے تو اس کو خراب کیا چیزیں پھیکی اس کے اوپر اس کے بعد چائے گرائی چائے اور پھر ساری رات اس کو سوکھنے کے لیے چھوڑ دیا تاکہ میں دیکھ سکوں پھر جو ہے جو اس پہ انسٹرکشن جس طرح لکھی ہوئی تھی کہ دو تین منٹ چھوڑنا ہے سکرپ کرنا ہے ہ ایسا ہی کیا پھر یقین کریں بہت آرام سے سب کچھ ہو گیا مجھے بہت زیادہ پین ہو جاتا ہے شولڈر جو ہے میرے درد کر جاتے جب میں صفائیاں کرتی ہوں اس والے کلینر کے ساتھ جو نا مجھے بڑا سکون رہا میں سپری کر کے چلی گئی میں دس پندرہ منٹ بعد آئی دس پندرہ منٹ لٹ اس میں لکھا ہے تین پانچ منٹ مگر میں دس پندرہ منٹ بعد آکے میں نے اس کو صاف کیا اور اتنا منٹوں میں صاف ہو گیا کہ میرے سر سے جیسے وزن اتر گیا ہو یہ بہت زی زیادہ ہماری خواتین کی ضرورت کی ایک چیز ہے جو کہ ہمیں ڈیلی روٹین میں اپنے چاہیے ہوتی ہے صفائی نصف ایمان ہوتا ہے اپنے کچنز کو ہم لوگوں نے صاف رکھنا ہوتا ہے اور یہاں پر آپ ٹائل کا فرق بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ میں نے چھوڑ دیا تھا ٹائلز کو یہاں پر آپ دیکھیں کہ آدھا جو ہے تھوڑا سا حصہ وہ خراب ہو رہا ہے آدھا صاف ہو گیا ہے کیونکہ میں نے آدھے سے پہی کیا تھا کیونکہ میں پروڈکٹ کو مجھے چیک کرنا تھا تو خود ریزلٹس دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی چیز ہے میری طرف سے ہنڈرین ٹین پرسنٹ ریکمینڈڈ ہے اور پرائس کے حساب سے بہت اچھی ہے تو بس یہی تھا ویڈیو میں اور آپ سب کو پتا ہے کہ اب میں کیا بولوں گی لائک شیئر سبسکرائب کمنٹ یہ سب بولوں گی آپ کرو گے نہیں چلو کوئی بات نہیں اپنا خیال رکھ لیجئے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ